مرکیٹ کی ریکارڈنگ کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ ایک فیچر ٹریڈ لگائی ہوئی بلکل منیمم ان کے ساتھ اور منیمم رسک اور ریوارڈ ریشو کے ساتھ تو وہی چیز میں آپ لوگ ساتھ یہاں پہ کلیر کرنے جا رہا ہوں تو میں ابھی اپنے سٹاپ لاؤس کو اور اپنے ٹی پی کو یہاں پہ ٹریل کروں گا اب اکثر لوگ یہ کوئیشن کرتے ہیں کہ سر سٹاپ لاؤس کو کیسے ٹریل کی جاتے ہیں میں وہ یہاں پہ کلیر کر کے دکھاؤں گا تو میں نے ورن ڈے کا بھی چارٹ اوپن کیا اور یہاں پہ دیکھا آپ کتنی بولیشنیس آ چکی ہے تو میں نے جو یہاں پہ ٹریل لگائی ہوئی میں آپ کو اس کی طرف لے کے چلتا ہوں یہ فیچر ٹریل ہے جو کہ آپ لوگ سامنے کلیر یہاں پہ چل رہی ہے ففٹی پرسنٹ اس میں پروفٹ ہو چکا ہے ففٹی پرسنٹ اس میں پروفٹ ہو چکا ہے یا تو میں اس کو کلوز کر دوں میں اس کو ٹریل کروں گا بھی میں کروں گا اس کو پر کلک یہاں پہ آپ لوگ سٹاپ لوس ٹیک پروفٹ نظر آ رہے ہیں اس کو پر کلک کروں گا میں سیمپل اس کے بعد اب یہاں پہ میرے پاس پوزیشن آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ جو پوزیشن ٹی پی ایسے لائے رہے ہیں میں نے اس کو پر کلک کرنے کیونکہ مارکیٹ بہت جلدی اوپر جا رہی ہے اگر ویڈیو کی ریکارڈ کے دوران مارکیٹ اتنی اوپر نہ چہ لے جائے کہ ہمارا جو یہ ہے ہ ہٹ ہو جائے کیونکہ میں چاہ ہوں کہ میں اس کو تھوڑ سا ہولڈ کر کے تھوڑ سا اچھا پروفٹ بناوں ٹکے ٹوٹل ٹین ڈالر سے لیا تھا اور ففٹی پرسنٹ پروفٹ اس میں نکال چکے ہیں اور اس کے ساتھ اب میں نے جو ایسیل اس کا لگایا تھا ایسیل لگایا تھا میں نے انتالیس ہزار ساتھ سو چالیس پہ کیوں کیونکہ آج کا یہ لو تھا میں آپ لوگوں کو چیک کروا دوں یہاں پہ آج کا لو تھا یہ یہ کینڈل سٹیک آگے میرے پاس اور آپ لوگ یہاں پہ کلیر چیک کریں گے برش کو میں آن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ والا جو لو پوائنٹ تھا یہ آج کا کیا تھا سنتیس ہزار ساتھ سو چالیس سمتھنگ تھا اس طرح کا یہ میں نے آج کا ایسیل لگایا تھا لیکن مارکیٹ ابھی اس کو ہم چیک کریں اگر چھوڑے ٹائم فریم کے اندر تو مارکیٹ کافی زیادہ اوپر جا چکی ہے پندرہ منٹ کے اندر بھی اوپر ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ چھوڑا ٹائم فریم ہے میں یہاں پہ سیلیکٹ کر کے دکھوں آپ کو تین منٹس کا تو یہاں پہ بھی مارکیٹ کافی زیادہ بلشنیس کا شکار ہے اور یہاں پہ مارکیٹ نے دوبارہ سے کیا بنائے بل فلیگ بنائے یہ آپ لوگوں کے یہاں پہ کلیر نظر آت جس کو بریک آٹ دیا اور مارکیٹ یہاں تک گئی ابھی مارکیٹ یہاں پہ کئی اور سینریو بنا سکتی اس کو لے کے اوپر چل سکتے تو اسی چیز کو ہم نے دیکھتے ہوئے آگے چلنا ہے ٹھیک ہے اب سٹاپ لاؤس کو ٹریل کرنا ہے مین مقصد کیا کہ سٹاپ لاؤس کو ٹریل کرنا ہے سٹاپ لاؤس پہلے میں لگایا تھا اس جگہاں پہ پہلے سٹاپ لاؤس تھا اس جگہاں پہ اب میں اپنا بریک کیوں میری انٹری بنی ہے اس جگہاں پہ کیونکہ یہاں پہ اس نے اس کو بریک آٹ دیا اسٹرکچر کو بریک آٹ دیا اور یہاں پہ میرا ڈومیننس بریک کو بھی اگر میں لگاؤں تو یہاں پہ میرا ٹی پی ایک ہٹ ہونے چاہیے لیکن میں نے ٹی پی ہٹ نہیں کروایا ٹھیک ہے ٹی پی کو میں نے ایسے بریک آٹ دے دیا اب کیا ہے کہ میں اپنے سٹاپ لاؤس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ موف کرانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا ایس ایل یہاں پہ ہو اگر میری ٹریڈ بھی کلوز ہو رہی پروفیٹ کے اندر کلوز ہو اگر مارکیٹ اوپر جائے تو میرا پروفیٹ برتا چل جائے اگر مارکیٹ نیچے آئے تو یہاں پہ آکے میری جو ٹریڈ ہے وہ پروفیٹ کے اندر کلوز ہو جائے ٹھیک ہے میں اب یہاں پہ لاؤس برداشت نہیں کرنا جاتے اس وجہ سے ہم اپنے سٹاپ لاؤس کو تریل کر دیں تو مارکیٹ کے اوپر بیٹھوں میں سٹاپ لاؤس کو تریل کر دوں گا میں سیمپل جاؤں گا دوبارہ سے اسی چیز کے اندر یہاں پہ آئے ٹھیک ہے چالیس پرسنٹ ابھی بھی پروفیٹ چل رہا ہے ہمارے ٹریڈ کے اندر بلکل منم لیوریج سیونٹین پرسنٹ لیوریج کے ساتھ اٹھتیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ یوں میں ہوں گا اس پر میں سٹاپ لاؤس اینڈ ٹیک پروفیٹ میں اس کے بعد میں چل جاؤں گا یہاں پہ پہ پوزیشن ٹی پی ایس ایل کے اندر یہاں پہ میں اس سٹاپ لاؤس کو کر دوں گا کینسل کی اوپر کلک کر کے میں نے اس کو کر دینے کینسل کینسل کے بعد میرا جو نیکسٹ سٹاپ لاؤس ہوگا میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ مجھے کلیر دکھا رہا ہے کہ مجھے جو لاؤس ہوگا اس وقت وہ کا 0.59 اگر میں اس کو انکریز کر کے میں یہاں پہ کر دیتا ہوں 700 تو یہاں پہ میرا لاؤس نہیں ہوگا اگر یہاں پہ پروفیٹ ہوگا اگر تریٹ سٹاپ لاؤس کو بھی ہٹ کر دی ہے تو میرا یہاں پہ پھر بھی پروفیٹ ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں اس کو کنفرم کر دیتا ہوں میرا سٹاپ لاؤس یہاں پہ آ جائے گا اور ٹی پی میں جو یہاں پہ رکھنا چاہوں ٹی پی فرس کریں میں رکھ دیتا ہوں یہاں پہ میں اس کو سٹاپ لاؤس اور ٹی پی کو پھر اگر اگر اوپن کروں گا ٹی پی میں یہاں پہ رکھ دوں 43,000 پہ ٹھیک ہے سوری یہاں پہ اگر اگر اسی میں جانا پڑے گا 43,000 پہ یہاں پہ کلیر آپ کو بتا رہے کہ آپ کو کتنا پروفیٹ ہوگا 9 ڈال کا پروفیٹ ہے مطلب کہ میرا اکاؤنٹ یہاں پہ ڈبل ہو جائے گا اگر یہ 43,000 پہ بیٹی سے آ جاتے ہیں لیکن بیر مارکیٹ ہے مجھے جہاں پہ اچھے exit point ملا میں اسٹیٹ سے نکل جاؤں گا اور اسی کے ساتھ باقی جو بڑے اکاؤنٹ میں ریٹ ایچ ہے تو میں نے ان کو بھی پروفیٹ میں بھوک کر لیا یہ سٹیٹیجی ہوتی ہے سٹاپ لاؤس کو ٹریل کرنے کی تو آپ لوگ سٹاپ لاؤس کو لازمی ٹریل کر لیں مارکیٹ کے اوپر بیٹھے اگر مارکیٹ کے اوپر نہیں بیٹھے تو پھر آپ لوگ اس کو ٹریل نہ کریں پھر آپ لوگ اس کو تھوڑا سا یا تو سٹاپ لاؤس اور ٹی پی کو ہٹ کروائیں تاکہ آپ لوگ مارکیٹ سے باہر جائیں اور مارکیٹ میں tension یا پہنے کا شکار نہ ہو اور دوسری بات آپ لوگ یہ لازمی یاد رکھیں چھوٹے اکاؤنٹس کو ہمیشہ بڑک ترف لے اب یہ جو میں نے اکاؤنٹس سٹارٹ کیے ٹین ڈالر سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں اس کو کوشش کروں گا اس کو آئیس ایس تینکریز کر کے ٹونٹی ٹونٹی سے ہنڈرڈ ہنڈرڈ سے اس کو انکریز کرتا ہے انشاءال اوپر لے کے جاؤں گا تو آپ لوگ کے ساتھ میں اس کا کوشش کروں گا سکرین شوٹ بھی شیئر کرتا رہا ہوں تو اس کے لئے آپ لوگوں نے مجھے ٹیلگرام پہ لازم فالو اوپ کر کے رکھنے ٹویٹر پہ انسٹرگرام پہ فالو اوپ کیجئے گے ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا آپ کا ہوسٹ راہیل راجبوت